جس نے نہ دیکھا ہو خوہ قاف جب سے یہ ناکارہ سرکار آئی ہے یہ نکمے لوگوں کی سرکار آئی ہے اس میں دو لوگوں نے سارے دیش کو حیران کر رکھا ہے ایک ہے چوکیدار اور دوسرا ہے تڑی پار میں بالکل اوپن اور مسجدوں کو تنخیہ دی جائیں ہر مسجد میں ایک ساتھ سفائی کرنے والا ہوتا ہے خاکروب ہوتا ہے جھاڑو پوشا کرنے والا اس کو تنخیہ دی جائے مگر معاملہ یہ ہے کہ ان کے پیٹ بھریں تب اماموں کا ہو سکتا ہے میں بدھائی دیتا ہوں پولیس ڈپارمنٹ کو پولیس کمیشنر شاہب کو کہ اس کے بعد سے آج تک کوئی ایسا ایک واقعہ میرے دیکھنے میں نہیں آیا یا سننے میں نہیں آیا کہ انہوں نے کہیں پر ڈنڈوں کا استعمال کیا باری سٹیٹمنٹ دینے سے شوشل میڈیا پہ بولنے سے یہ بات بننے والی نہیں ہے امتیاز ڈلیل صاحب کو عوام کے اندر آ کر کے ان کے مسائل دیکھنا ان کے مسائل کو حل کرنا اور ان میں آویرنس پیدا کرنا یہ دیش بھارت ورش جس میں ہم رہتے ہیں اس میں بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبر کر نے جو سمویدان بنایا ہے اس سمویدان کو عمل میں لا کر ہم اس دیش کو سکشم بنا سکتے ہیں اب اس کے پہلے امتیاز ڈلیل صاحب کے پہلے جو خاصدار تھے تو مجھے کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا خاصدار ہمارے اپنے یہاں سے گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ چار ٹرم اس نے وہاں پر پہنچا پارلیمنٹ میں لیکن شاید ایک مسئلے کو بھی اس نے اٹھا کر کے اورنگ آباد کا نام ہی ہم نے پارلیمنٹ کے اندر سننے نہیں تھے ویلکم دوستو سواگت ہے آپ کا میرے شو میں خاص بات میں آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائن ہندی میرا چینل آج ہم آپ کی ملاقات کرانے والے خاص بات میں حافظ اقبال انساری صاحب سے جو امام کے ادھیکش ہے آج ان سے بات کریں گے تاریخی شہر اورنگ آباد کے اوپر اور کچھ دوسرے موضوع ہے اس کے اوپر بات کریں گے آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں صاحب آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل میں ہمارے شو میں خاص بات میں پہلے تو ہم آپ سے صدا سوال یہی کریں گے کہ کچھ آپ اپنے بارے میں بتائیے کس موضوع پہ آپ کام کرتے ہیں اور اورنگ آباد جو تاریخی شہر ہے اس کے اوپر بتائیے میں اقبال احمد انساری تیس چاریس سال سے شہر اور پورے مریٹھوڑے میں امام اماموں کے لیے موزجینوں کے لیے کام کرتا ہوں ہم لوگوں نے نائنٹی نائنٹی تھری میں سپریم کورٹ سے پیش اماموں کے حق میں ایک کیس جیتا ہے اور ہماری لڑائی گورنمنٹ آف انڈیا سے نہیں ہے ہماری سیزی لڑائی سینٹرل وقف کونسل آف انڈیا سے ہے اس کے تحت پورے ملک کے وقبورٹ آتے ہیں اور ہمارے یہاں بھی پہلے تو مریٹھوڑا وقبورٹ تھا اب مہاراشت وقبورٹ ہے لیکن عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے اور وقبورٹ کو لے کر کے بہت سارے لوگ اپنا راجکارہ اور اپنی سیاست چمکاتے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ یہاں سب پورا بلکل معاملہ الٹا سلٹا چل رہا ہے بلکہ مختصر یہ کہیں کہ جس نے نہ دیکھا ہو کوہ قاف جس نے نہ دیکھا ہو کوہ قاف وہ جا کے دیکھ لے سارا معاملہ بلکل دھوست ہے کسی کے کام کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے منسٹرز بھی آتے ہیں ان سے نمائن نگی ہوتی ہے وعدہ کرتے ہیں لیکن پیش اماموں کی طرف کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن اب اورنگاباد شہر کے جو خاصدار ہے انتیاز جلیل صاحب وہ اب وقاف بورٹ کے ممبر بن چکے ان سے کچھ آپ کو امید لگتی ہے کچھ فائدہ کریں گے انتیاز جلیل صاحب اورنگاباد شہر کے ممبر آپ پارلیمنٹ ہیں اور مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ وہ وقاف بورٹ کے اندر آ چکے ہیں اور ہماری بہن ڈاکٹر فوزیہ میڈم بھی آ گئی ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی حالانکہ ان کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو لوگ پہلے سے فیلڈ میں ہیں ہمارا راشتی آرگنائیزشن ہے All India امام آرگنائیزشن آف انڈیا اور ہم لوگ راشتی اس طرح پر پیش اماموں کے لیے کام کرتے ہیں تو ابھی تک تو انہوں نے ہم لوگوں سے بلا کر کے کوئی بات کرنے کی پیش اماموں کے لیے زہمت نہیں کی بس وہ کچھ معاملات جو ان کو سمجھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اب آگے کیا ہوں گا حالانکہ میرے مند میں یہ چیز ہے کہ میں ایک مرتبہ امزیاد جلیل صاحب سے بھی اور بہن ڈاکٹر فوزیہ میڈم صاحب سے بھی مل کر کے اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو کرنے والا ہوں بلکل ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جو مسجد میں امامات کرتے ہیں تو ہم یہی آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تنخہ کے اوپر جو ہے تو کیوں زور نہیں دیا جاتا ہے اماموں کے کہ بھائی تنخہ بڑھائی جائے کیونکہ ابھی جو مہنگائی کا دور ہے آپ دیکھ رہے ہیں پٹول ایک سو چار روپے لیٹر ہو چکا ہے اور جو اپنا کھانے کا تیل ہے وہ جو ہے تو دیڑ سو روپے کروس ہو چکا ہے تو پھر جو پیمنٹ ملتی ہے تنخہ ہمیں پتا چلا ہے کچھ پندرہ سو روپے سولہ سو روپے مہینہ ملتا ہے تو اس کے اوپر کچھ روشنی لالیں گے پیمنٹ کے لیے ہی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا جو تیرہ مہین نائنٹی نائنٹی تیری کا سروچ نیالے کا جو ججمنٹ ہے اس کے اندر ماننی سروچ نیالے نے ہماری جو تنخہیں بڑھائی تھی اور ہماری تنخہوں کو جو اس نے ریکنگنائز کیا تھا اور وہ امپلیمنٹ ہونے والی تھی پچیس ڈیسمبر نائنٹی نائنٹی تیری سے آج ہماری لڑائی اسی لیے ہے اگر وہ تنخہ اس وقت تو ماننی سروچ نیالے کی آدیش کی روشنی میں ہو جاتی تو آج جو پہ چل رہے ہیں پہلا پہ دوسرا پہ چوتھا پہ ساتھوں پہ آیا ہوگا گیا تو ہمارے لوگ بھی اس کا بینیویل اڑھاتے ہیں مگر افسوس یہ ہے کہ اوقعات میں جتنے کام کرنے والے ہیں انہوں نے ایمانداری سے اپنا کام انجام نہیں دیا پیش اماموں کی تنخہیں بولتے ہوئے ہم کو شرم آتی ہے میں خود اگر میرا بولوں گا تو آپ ہسیں گے کہ بھئی اتنی تنخہوں میں آپ لوگ کیسے کام کرتے ہیں ہم لوگ اس کے لیے باقیدہ سروچ نیالے کے فیصلے کو لے کر کے ہر حکومت جو حکومت آئی شیوشنہ کی حکومت آئی کانگریز کی آئی ان سی پی رہے اور دوسرے لوگ رہے جنتہ سرکار رہی ہم نے باقیدہ نمائندہ کی کی اب بھی جو سرکار چل رہی ہے اب تیری مورتی کی سرکار ہے تینوں پانٹیاں مل کر کے چلا رہے ہیں تو ہم نے فروری کے مہینے میں جو اک مکہ منتری ہے ماننی ہے شریع عجید دادہ پوار شاہب ہم نے ان سے ملاقات کی تھی ہمارے ساتھ ابو عاصم آزمی صاحب بھی تھے میں نے بیس سال پچیس سال پہلے کے ہمارے ممورنڈم شریع عجید پوار صاحب کو جو ممورنڈم بھی وہ بھی اور اس کے علاوہ سروچ چنیالہ کا فیصلہ بھی اور جتنے ہم نے اوقع کی پروپرٹیز سے متعلق تھے ان کو بتائے اور ہم نے ریکویسٹ کی کہ بھئی اس سلسلے میں تھوڑا سنجیدی سے غور کیجئے معاملہ بہت اماموں کا بگڑ رہا ہے پہلے تنخواہ کم ہے عوام بھی توجہ نہیں دیتی ہے کچھ لوگوں نے بڑھایا ہے اور لاکڈاؤن میں جب سے یہ ناکارہ سرکار آئی ہے یہ نکمے لوگوں کی سرکار آئی ہے اس میں دو لوگوں نے سارے دیش کو حیران کر رکھا ہے ایک ہے چوکیدار اور دوسرا ہے تڑی پار میں بلکل اوپن بول رہا ہوں کہ ان لوگوں نے پورے دیش کا کبارہ کر دیا ہے ان سے تو کوئی امید نہیں کر سکتے لیکن چونکہ گورنمنٹ میں ہیں اس کے لیے ہم ان سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں ان کے پاس بھی ہم نے میمورنڈم بھیجے ہیں کہ ہماری جو تنخواہیں ہمارے جو باپ دادا کی پراپرٹی ورک بورڈ ورک بورڈ کوئی سرکاری ملکیت نہیں ہے سرکار کی جائدات نہیں ہے وہ ہمارے باپ دادا کی پراپرٹی ہے اس کو جو ہے سروچ ماننی سروچ چنیالے کی ہدایت کی روچنی میں رین کنٹرول لیکن سے آزاد کر کے اس کا جو کرایا ہے رین کا ہے وہ بی اینڈوڈی کے حساب سے لگا کر کے اس کا کیلکولیشن کر کے جو اس کی آمدنی ہوتی ہے اس آمدنی میں سے پیش اماموں کو تنخہ دی جائیں اور موزدینوں کو تنخہ دی جائیں ہر مسجد میں ایک ساپ سفائی کرنے والا ہوتا ہے خاکروب ہوتا ہے جھاڑو پوشا کرنے والا اس کو تنخہ دی جائیں مگر معاملہ یہ ہے کہ ان کے پیٹ بھریں تب اماموں کا ہو سکتا ہے اب لوگ ڈاؤن میں تو بہتی بری حالت ہے اماموں کی مگر میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے پاس بیت المال ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی انجیوز ہیں جنہوں نے پیش اماموں کا لوگ ڈاؤن میں فائدہ بھی کیا ان کو کٹن بھی دیئے نقد بھی دیئے اور بہت سارے شوشل ورکت ہمارے سماج میں الحمدللہ ہیں اورنگا با شہر کی حد تک تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑے پیمانے پر لوگوں نے ایک دوسرے کا خیال رکھا لیکن یہ سلسلہ گجشتہ سال تک تھا اس مرتبہ پھر دوبارہ لوگ ڈاؤن تک سلسلہ شروع ہوا ابھی ایک ختم نہیں ہوا تو پھر دوسرا شروع ہو گیا اب یہ کب تک چلیں گا ہم تو سرکار کے آدیش کا پالن کرنے والے ہیں لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ بھوکا مار کے جیسے ہم نے اس کے پہلے زلہ عدی کاری صاحب ان نے جو میٹنگ بلائی تھی رمضان کے پہلے تو میں نے اس میں زلہ عدی کاری صاحب تھے ڈیویزنل کمیشنر صاحب تھے کارپوریشن کے کمیشنر تھے اور اس کے علاوہ پولیس آئکت صاحب تھے میں نے ان سے کہا تھا کہ بھے اگر آپ انسانوں کی ہمدردی چاہتے ہیں تو برائے مہربانی و ڈنڈے کے زور پر یا طاقت کے زور پر شہر بند کروانے کا نہ سوچیں میں بدھائی دیتا ہوں پولیس ڈپارمنٹ کو پولیس کمیشنر صاحب کو کہ اس کے بعد سے آج تک کوئی ایسا ایک واقعہ میرے دیکھنے میں نہیں آیا یا سننے میں نہیں آیا کہ انہوں نے کہیں پر ڈنڈوں کا استعمال کیا میں نے کلیکٹر صاحب سے بھی کہا کہ بھئی سب سے پہلے تو ان کی روٹی روزی کا انتظام کیجئے اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بھئی پانچ کلو کے ہوں اور دو کلو چامل دیں گے تو اس میں کیا ہوں گا غریب کو دیکھو اس کا حال کیا ہے اگر آپ کو بند کرنا ہے تو منسٹروں کے پیشے بھی کٹو نا ابھی اپنے جو خاصدار امتیا جلیل انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگرچہ لوگ ڈاؤن کے خلاف لانا ہے تو جنتہ نے اور جو کاروباری سنگھٹھا نے انہوں نے میرا ساتھ دینا چاہیے تو میں لوگ ڈاؤن کے خلاف پھر سے رستے پہ اتروں گا اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں امتیا جلیل صاحب کا جو کہنا ہے بہرحال وہ ان کے اپنے حساب سے ہو سکتا ہے میں اس میں کوئی ٹپنی کرنا نہیں چاہتا لیکن اگر آپ لوگ ڈاؤن کے خلاف عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے میرا ساتھ دیجئے تو سب سے پہلے آپ کی نیتی ذمہ داری ہے کہ آپ عوام میں پہنچ کر کے ان کے پرابلمز کو سال کریں اور ان میں اویرنیس پیدا کریں خالی اقباری اسٹیٹمنٹ دینے سے سوشل میڈیا پہ بولنے سے یہ بات بننے والی نہیں ہے امتیا جلیل صاحب کو عوام کے اندر آ کر ان کے مسائل دیکھنا ان کے مسائل کو حل کرنا اور ان میں اویرنیس پیدا کرنا ارہ بھے عوام تو بولی بھالی ہے عوام تو جو نعرہ لگانے والا اس کے پیچھے چلنے والی ہے اب دیش کے جو یہ نکمے حکمی رہا ہیں انہوں نے عوام کو ایک نعرہ دیا کہ بھے ہم اس کو ہندو راشت بنانا چاہتے ہیں ایک بڑا طفقہ ان کے پیچھے چلا گیا جبکہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ یہ دیش بھارت ورش جس میں ہم رہتے ہیں اس میں بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبر کر نے جو سومیدان بنایا ہے اس سومیدان کو عمل میں لاکر ہم اس دیش کو سخشم بنا سکتے ہیں ایک جاتی کا اور ایک دھرما کا یہ دیش نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے عوام تو کسی کی بیجے بھی چلے آتی امتیاز علیل صاحب میدان میں آئے لوگوں میں بیداری پیدا کریں گے بھئی دیکھئی یہ معاملہ ہے سب سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اول آگے بڑھ کے ان کا سپورٹ کروں گا کہ ہمارا خاصدار صحیح کہہ رہا ہے اور ہمارا پورا سمر جانے اس کو جی بلکل اگرچہ یہ بات خاصدار صاحب سن رہے ہیں تو صاحب نے کہا ہے کہ آپ آگے آئیے آپ کے آگے میں کھڑے رہوں گا لوگ ڈان کے خلاف میں چلیے ہمارے ساتھ میں بہت سارے لوگ موجود ہیں اور ابھی صاحب سے کافی سوالات باقی ہے تو ابھی ایک سوال جاوید مدار صاحب ہمارے ساتھ میں موجود ہے صاحب آپ کے پاس میں آج صاحب تشریف لے کر آئے کیسا لگ رہا ہے اور ملاخات کے بارے بتائیے جب ملاخات پہلی بار ہوئی تھی آپ کے ان سے میری یہ ملاخات ہے دو آزار آٹ میں ہوئی تھی اور یہ کہ حضرت کہنا اشرب میں آئے تھے تو انہوں نے خاندے پیادر رکھے کہا تھا کہ بچہ کچھ کر سکتا ہے اور جب سے لے کے آج تک میں ہمیشہ میرے ہر پرگرام میں آئے اور میرے پرگرام میں ساڑھے تین چار ازار پبلک رہتی ہے وہ پبلک میں انہوں نے میرے کو مان سممان کے ساتھ میرے کو آگے بڑھایا اور میرے کیوچ کیپی سیڈی نہیں تھی میرے کوئی حیثت نہیں تھی جو ڈاکٹر احمیر احمد اللے سی صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے مجھے گھمایا لیکن اپنا باجوں میں بٹھا کہ انہوں نے میرے ساتھ کبھی بیدباؤں نہیں کیا اور انسار ساپ کے بجے سے آج میرے پچاس انجوں چڑھ رہے ہیں اور آگے بھی چلتے رہے گے لیکن انہوں نے مجھے ایک بات سکھا ہی کہ بھائی چارہ کرنے کا اور جاتی بات ختم کیسے کیا جاتا ان سے میں سکھ چکا ایک سوال ہمارا ہو رہے ہیں آپ نے لوگ ڈاون میں ہم نے سنا ہے کہ بہت سارے غریبوں کی مدد کی کیٹ ان تک بہت سارے تکلیفیں آ چکی ہے آپ آگے بھی کچھ مدد کریں گے لوگوں کی ضرور کریں گے اللہ کر چاہے گا تو ضرور کریں گے لیکن انسار ساپ بھی ہمارے ساتھ رہے گے انجوں ہمارے ساتھ رہے گی اور میں نے تو کہ ایسا آپ ان تو کرتے ہیں انجوں سے لیکن اس میں لوگ انہوں نے کہا راج کرن کا غلط فائدہ کرتے ہیں اپنے جیبہ بڑھتے ہیں اور غریب لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں لالبتی میں گھومتے ہیں اسی میں گھومتے ہیں لیکن گریب لوگوں تو کبھی تک کوئی آناج نہیں پہنچایا گیا لیکن ان لوگوں کو دیتے ہیں جو خود کے گھرہ بڑھتے ہیں میں نے تو چھوڑ دیا تھا لیکن مجھے اگر ہمت دیے گی تو ہمارے یہ آمان ہے سر آپ چلو بولے ہم آپ کے پیچھے ہیں کومل میڈم ہے جنہوں نے بولے سر اگر آپ نہیں چلے گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے نہیں رہے سکتے آپ کو آگے کھڑے رہنا ہے بولے تو میں کرتے رہا تو مجھے ایک بات انساری صاحب کی بات یاد آئی کہ نہیں اپنے کو صاحب نے جو راستہ دیئے تھی اس راستے پر چلنا ہے اور اپنے کو ایکتا پیدا کرنی ہے جاتی بات پیدا نہیں کرنا ہے اور یہی میں آگے کرتے رہو گا اور آبی بھی میں بڑھ رہا ہوں کہ آج اللہ کا بہت بڑا ایسا ناٹے گر آٹیل وینزر یہ اپنے کو اللہ کے حکم سے فری میں ہیں آپ کوئی بھی پروگرام کر سکتے لیکن اپنے زبان اچھی ہے نیت صاحب ہے تو منزل آسان ہے اور میں تو ابھی جو کچھ بھی آپ صاحب بولے گے چلیے یہ جاوید مدار صاحب تھے ان کے پاس میں کم سے کم پچاس ہیں جو ہے اور انہوں نے لوگ ڈان میں ہی نہیں بلکہ لوگ ڈان کے علاوہ بھی ہمیشہ غریبوں کی جو ہے تو مدد کرتے محلاؤں کو آنگانواری دلاتے جو بیوہ ہے ان کو جو ہے تو بیوہ فنڈ کے لیے مدد کرتے ہیں جو سرکار سے ملتا ہے چلیے ہمارے ساتھ میں حفظ اقبال انساری صاحب موجود ہے تھوڑا سا انہیں ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ جو تاریخی شہر ہے اورنگاباد پرانا شہر جو ہے اب اورنگاباد دو ہو چکے ہیں مطلب ایک نیا شہر کہا جاتا ہے اور ایک پرانا شہر کہا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوں گا جو پرانا شہر ہے اس کے حالت بہت خاصتہ ہوتے جا رہی ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے اور خاص طور پر آپ کس سے ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی اس شہر کو آپ صدارنی کی ضرورت ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے جو نیتک ذمہ داری آیت ہوتی لوگوں پر وہ کارپوریٹر ہیں ایمیلے ہیں اور انپی ہیں ان کی اپنی ذمہ داری یہ چون کر آتے اس لیے ہیں ان کو سرکار ایک بڑا فن دیتی ہے کہ آپ اپنے علاقے کا آپ اپنے چناؤ شیط رکا جو بھی جو ایریا ہے اس کا آپ ڈیولپمنٹ کریں تو سب سے پہلے ذمہ داری ان کی ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر توجہ دینا چاہیے اب اس کے پہلے انتیاز جلیل صاحب کے پہلے جو خاصدار تھے تو مجھے کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا خاصدار ہمارے اپنے یہاں سے گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ چار ٹرم اس نے وہاں پر پہنچا پارلیمنٹ میں لیکن شاید ایک مسئلے کو بھی اس نے اٹھا کر کے اورنگ آباد کا نامی ہم نے پارلیمنٹ کے اندر سننے نہیں تھے کہ کبھی ہمارے خاصدار نے کچھ کہا ہو اس خاصدار نے کہا ہے مگر اب اس کو مزید صاف کرنے کے لیے اس کی ترقی کے لیے یہاں کا جو نظام ہیں کارپوریٹر ہیں عامدار ہیں خاصدار ہیں ان کا کام ہے کہ یہاں کی سڑکیں جو ہے درست ہو یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ شہر اورنگ آباد کے جتنے رہنے والے ہیں ان کا پانی کا مسئلہ ہے نل کا پانی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے لائٹ کا بجلی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے اور صاف سفائی رہنی چاہیے صاف سفائی کا بھی معاملہ یہ ہے کہ بڑا عجیب ہے بلکہ اب تو ایسا ہے کہ شہر کی بہت سارے روڑ بنے ہیں لیکن کچھ ایریے میں جانے کے بعد ہم کو ایسا لگتا ہے کہ گڑھا روڑ میں ہے یا روڑ میں گڑھا ہے یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تو ان حضرات سے میری بہت ریکویسٹ ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر توجہ دے کر کے تالمیل کرنا چاہیے اور اس کی ترقی کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے چلیے ایک آخری سوال چلتے چلتے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اورنگ آباد میں ابھی فلال الیکشن ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے لیکن جو محلوں کی جو حالت ہے وہ بہت خستہ ہوتے جا رہی ہے جیسے ڈینیج لائن ہے روڑ ہے نل ہے بجلی ہے میں کتنے کام آپ کو گرا ہوں اتنے کام کم پڑھیں گے لیکن ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ مہا نگر پالی کا کمیشنر سے آپ کیا کہیں گے جیسے وہ جب سے کوویڈ نائنٹین آیا ہے وہ سیب کوویڈ نائنٹین کے اوپر ہی دھیان دے رہے اسی کی بات کر رہے لیکن اس سے اگر بچنا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جیسے صاف صفائی آپ کو سب سے پہلا جو کام میں وہ رکھنا ہے لیکن اورنگاباد شہر صاف تو طرح نظر نہیں آتا ہے نہیں اس میں تو میں ماننی ہے جو مہا پالی کا کمیشنر صاحب ہیں آستیق کمار پانڈے صاحب میں ان سے وننتی کروں گا کہ بہت ساری چیزیں آپ شہر سے درست کر رہے ہیں عدی کرمن ہٹا رہے ہیں جہاں پر زمین نہیں بھی ہے عجیب معاملہ ہے وہاں بھی آپ کھمبے لا کے گار دے رہے ہیں وہاں درخت لا کے لگا دے رہے ہیں میں عدب سے کہہ رہا ہوں اور اس کے لیے اس کی مثال عام خاص کا میدان دلی گیٹ کے باہر کا معاملہ ہے آپ یہ سارا کام کریں لیکن صفائی کی طرف توجہ ہونی چاہیے درینیش کئی دن تک بہتے رہتے ہیں آپ کی اپنی ذمہ داریہ الیکشن بہرحال آج نہیں تو کل ہو جائیں گا لیکن کارپوریشن بنی اس لیے ہے کہ وہ شہر میں صفائی کا کام کرے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پرٹیکولر کوئی علاقہ ہے لیکن پرانا شہر کا زیادہ تر حصہ اس میں ڈائمیج ہوا ہے اور ڈائمیج ہو رہا ہے وہاں صفائی نہیں ہے تو ماننی ہے کمیشنر صاحب نے اس کی طرف توجہ دے کر کے صفائی کا انتظام کروانا چاہیے آخری سوال آپ جاوید مدار صاحب کے آفیس پر آئے ہیں کیا کہیں گے ان کے بارے میں جاوید مدار صاحب تو دیکھی انہوں نے خود بتایا کہ میں دو ہزار ان کے باوہ سے میرے سمبن تھے دو ہزار آٹھ میں میری ان سے ملاقات ہوئی ان کی ساری ایکٹیویٹیز میرے سامنے آئی تو میں نے ان کو بس ایک اللہ نے میرے ذہن میں دعا دعا دیا کہ یہ بچہ آگے چل کے بہت سارے کام کریں گا تو آج تک انہوں نے بہت سارے کام کی ہیں کچھ تو آپ کو بتایا انہوں نے وہ مشورہ کرتے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو اسی طرح سارے ذات کے اور سارے دھرم کے لوگوں کو ساتھ ملے کر مہلاؤں کو نوجوانوں کو ساتھ ملے کر بوروں کو ساتھ ملے کر جو گورنمنٹ کا جو فائدہ ہے لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا اللہ تعالیٰ اس کام کے کرنے کی ان کو توفیق اطاف فرمائیں میری دعائیں ان کے ساتھ بلکل ہماری بھی دعائیں جو غریبوں کا کام کرتا ہے جو غریب وہاں تک نہیں پہنچ سکتے پرشاہ سن تک وہ انہوں ان کا کام لے جا کر کے پہنچا کے کام کر کے دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ آج خاص بات میں موجود تھے ہم نے جن سے بات کی حافظ اقبال انساری صاحب جو کہ علماءوں کے عدیقش ہے اور یہ جو ہم پرگرام کر رہے تھے خاص بات پرگرام تھا بھاگ تیسرا تھا ایسی ہی خاص ایک شخصیت سے مضبوط شخصیت سے آپ کی چوتھے بھاگ میں ملاقات کرائیں گے آپ دیکھ رہے تھے خاص بات نیوز نائن ہندی میرا نام ہے ازگر علی اور میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا نہ بولیں